حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے آپ تواف قعبہ کر رہے سمتے آپ نے تکیہ کہ ایک بندہ دعا مانگ رہے ہیں فقیر آدمی صوفی آدمی میں دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ میں نے تھوڑے لوکنچ شامل کر رہے ہیں میں نے تھوڑے لوکنچ شامل کر رہے ہیں تو آپ روپ گئے آپ تواف مکمل کر کے ادھو گلو پوچھے آ کے سنگیہ لوکی تے اولاد مانگ دیں جائداد مانگ دیں صحت مانگ دیں کاروبار مانگ دیں رزق مانگ دیں تو یہ انوک کی دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ میں تھوڑے لوکنچ شامل کر لیں انہیں آج جوڑ کے تیاف موں قرآن دی ایک آیت چھنائی نالکین لگے حضور جدوں دی قرآن شریف دی میں آیت پڑیئے میں دعا یہی کرنا رب سونا فرمان دے وَقَلِيلُمْ مِنْ عِبَادِيَ شُكُورِ شکر کرنے لے بندے گھاٹی ہونے اللہ تعالیٰ سنو سارے انو شکر کرنے لے چھنکے باس تحریک لب ہے کہ یا رسول اللہ دی زنی کی عادتوی مجودے دیگر کارپنان اور پھر دوسری گال ہے کہ مہتِ حلفن طلو کہہ رہے ہیں اپنے ربن و شاہد اور سمی سمجھ کے کہ میں تقریر دی نیت نال نہیں آیا میں صرف اور صرف حضرت قبلہ شاہ صاحب نو سلام کرنے لے ساڑھے ایک بزرگزرن خطابت دی دنیا چنندہ بڑا توتی بولدہ سی اللہ نے بڑا انہوں نے نوازے سی نال درویش بھی سن تے آپ نو ایک بندے نے اپنے گھر اپنے پروگرام تھے اسٹیک تو تقریر کرتے اترن لگے تھے انہیں کیا کہ پیسے ہستے نہیں آئے پیسے پہلے بھی آلِ بیعت نہیں صد کریں ساڑھے ماں پہ انہوں نے سانو کچھ نہیں دیتا جو کچھ لگے وہ سیدان دے صد گئی لگے ستیکھ آلے وہ سٹیٹ اترن لگے تھے ایک غریب بندہ انہوں نے نظر آ گیا تھے وہ کہنے لگے حضور کہ کوئی غریب بندے میں بھی ٹائم دین دے ہو کہ صرف امیر بندے گول جان دے ہو آپ نے فرمایا یار تو آڈر لاؤنے کہا جی میں بڑا مارا تے غریب آدمی ہے تو میرے گا ہر بھی تو سی آ جاؤ گے جی میں سائین دی محفل سرگار دی محفل غریب بندے بیڑے چگر ہو جائے تے آ جاؤ گے آپ نے ڈائری کھولی فرمایا ہے کہڑا ٹائم مانگ دے وہ جنہ ٹائم مانگ رہے اسی ہو دے چھے ٹائم خالی سی آپ نے ادھا ٹائم لکھیا وہ جنہ تانگے ٹانگے چلتے سنتے آپ آئے وڈی بس تو اتر کے آگے پینڈیج تانگے تے بیٹھ کے تے اوہ اڈرس جیڑا لکھیا سی ہو دے پوئے تے پہنچ کے انہیں بھی کی اس دور دے اندر کوئی دو چار سو روپے ادارہ لے کے کرز لے کے ایک دیر پکا چھٹی ایک دو چار دس اشتیار لہا چھٹے کہ فلانے خطیب سب آ رہے ہیں لیکن بندے انہوں یقین ہی کوئی نہیں سی بندے کہنے لگے اتنا اتنا وٹا خطیب ہے انہیں غریبان دے گھر کے تے آنے انہوں نے اے ہی مسئلہ ایک دوسرے دن سرگوشیاں کر رہے ہیں وہ کوئی نہیں آنے اہمیں جا کے ٹائمز آیا کرنا ہے تو یہ رابدی کرنی ہے کہ اس محفظ دے اندر ایک بندہ بھی نہ کوئی ایک دیکھ بھی انہیں چاڑی کہ نار جیدو تانگہ رکھ کے آپ اترے تھے اوہ کم بھی جائے نار روئی جائے فرمایت انہوں کی ہویا ہے انہیں کہ حضور میں بندے بڑے بلائیسن ایک بھی نہیں آیا فرمایتو بندہ نہیں ہے انہوں بٹھایا سامنے اتنا پونہ کے انٹا تبا کے تے کڑھا کے دار تقریر کی تھی تقریر کر کے جان لگے تو آپ دے پیرنڈیگ پہ انہیں کہ حضور میں ماف کر شڑنا تُسی اتنے بڑے خطیب ہوتے تو اڈی شایانے شان مجمع نہیں سی تے آپ ایک واسطے بولتے ہیں ایک بیٹھا ہوئے تامیہ ایک واسطے بولتے ہیں جڑا خطیب مجمع ویڈ کے تقریر کر دو خطیب تو کوئی نہ آیا اوہ تے پھر دیاری واز ہویا آلہ حضرت فرماتے ہیں کام ہے ان کے ذکر سے کام ہے ان کے ذکر سے چاہے تھوڑے بندوں میں ہو یا زیادہ بندوں میں ہو اے پریشانی نہ چھڑو باقی پھر جنہوں در تُسی ذکر سنن واسطے بیٹھے ہونا جناب رونک دربار مصطفیٰ رونک دربار مصطفیٰ